بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز کر چکی ہیں نہ صرف شہری سفر کا آغاز کر چکی ہیں بلکہ ان کی شائری کو ان کی تخلیقات کو پذیرائی بھی حاصل ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گل افشا خوبصورت لبولہ جی کی شائرہ ہیں انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینہ میر اینی اور ہم ان دونوں سے کلام بھی سماعت کریں گے اور آپ کی سماعتوں تک ان کی گفتگو بھی منتقل کریں گے ناظرین آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں آج کی دو نوجوان نسل کی نمائندہ شائرات سے السلام علیکم کیسی ہیں گل افشا آپ خیریت سے ہیں اینہ آپ کیسی ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوا میں کسی بھی طرح سوال قائم کرنے سے قبل یا آپ کو زحمت کلام دینے سے قبل اپنے چینل کے سی ای او میٹرو ون نیوز چینل کے سی ای او آمیر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بز میں شائری کا حصہ بنے آپ لوگوں کو بہت شکریہ ہے آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے بز میں شائری میں پلایا بہت شکریہ ناظرین کرام ہم جب پروگرام کا آغاز کر رہے تھے تو آب دی کیمرہ گل افشا نے کچھ کہنا چاہ رہی تھی مجھ سے جو میں پروگرام آغاز چونگے کرنا تھا تو نہیں سن سکا تھا اور میں چاہوں گا کہ گل افشا وہ خود آب آب دی کیمرہ بتا دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی جی بتائیے گا جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے عدب دوست تنظیم کے بارے میں جو میں مشاعرے وغیرہ کروارہی ہوں اور ما شاء اللہ تین سال ہو گئے ہیں تو اسی حوالے سے میں گفتگو کر رہی تھی کہ یہ میری جو تنظیم ہے اور جو یہ میں نے کچھ چھوٹی سی کوشش کی ہے عدب میں کہ میں کچھ کر پاؤں تو یہ جو میری تنظیم ہے تو اس میں یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی گروپ بندی نہ ہو کوئی مطلب ایسے گروپ بندی سے پاک ہے یہ اور سب ہی کو میں پڑھا رہی ہوں جو سینئر جونئر جو بھی نئے ہیں جی 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 ان کو بھی یہ ایک ادنا سے میری کوشش ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی کوشش آپ نے کیے اس کی بنیاد رکھی عدب دوست عدب تنظیم کی ہماری جانس صاحب مبارک بات خبول کیجئے لیکن کیا گلف شاہ آپ یہ بات جانتی ہیں کہ کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے صرف شہرہ کی نہیں ضرورت ہوتی ہیں صرف شاعرات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ فائنچلی سپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ نے کیا انتظامات کی ہے ابھی تک تو میں خودی سے کر رہی ہوں اور کچھ عدب دوستوں کا ساتھ ہے جو وہ تعامل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہو رہے ہیں تو یہ کہ آئندہ تو کچھ مجھے ابھی نہیں پتا ہے بس میں نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ اللہ مالک ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں کہ تنظیم چلانا اور چیزیں ما شاء اللہ تین سال تو ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ ابھی یہاں تو کوئی سپانسر کا آپ کو تو پتا ہے کہ شاعری میں تو سپانسر ملنا بہت ہی مشکل ہے یہی شاعر عدیب دوستی ہیں ہمارے جو ہمارے تعاون کرتے ہیں تو ہم پروگرام کر پا رہے ہیں اچھا گلف شاہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں یوں ہی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں یعنی چونکہ آپ نے آغاز کیا عدبی تنظیم کے قیام کو عمل میں لانے سے تو مطلب اس کی کیا ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے یعنی اگر میں یہ معافی چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیجئے تو میں یعنی میں اگر یہ دیکھوں کہ میری جیب اجازت نہیں دیتی ہے اور میں کسی تنظیم کو لے کر نہیں چل سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تنظیم کا قیام عمل میں لاؤں اور لوگوں سے سپانسر کے لیے کہوں کہ آپ ہم سے تعاون کریں نہ کریں آپ اپنا تخلیق پہ توجہ رکھیں جو آپ کی بنیادی شنافت ہے شاعری آپ ایسا دنیا ہے کہ منتظمین کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانا چاہتا نہیں نہیں میں تو آپ کو پتہ یہ تقریبا چودہ سال سے اس فیلڈ میں ہوں شاعری میں اچانک مجھے یوں خیال ہوا کہ میں نے جب میں شاعری کی دنیا میں آئی اور مشاعرے پڑھنے لگی تو میں نے یہ احساس کیا اور مجھے لگا کہ یہاں جو ہے گروپ بہت ہے اور اگر میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں تو اس وجہ سے مشاعروں میں ایک گروپ اور بنا لیا جائے سو میں نے کہا کہ ایک ایسا گروپ ہو جو عدد دوست ہو مطلب اس میں کوئی وہ نہ ہو سب پڑھیں دشمن بھی اور دوست بھی یعنی آپ نے گروپوں سے تنگ آ کر ایک نئے گروپ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی یہی سوچ کر ناظرے کر ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عہد کی خوبصورت شائرہ گولف شاہ اور ہمارے ساتھ ایک اور شائرہ بہت خوبصورت آپ نے غالباً انہیں سامات بھی کیا ہوگا ان کے کلام سے بھی استفادہ کیا ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی شائرات میں بہت مضبوط جگہ بنائیں گی اینا میر اینی اینا کیسی ہیں آپ میں نے دوبارہ سوال ریپیٹ کی ہے آپ کی خدمت میں ہم نے یہ دیکھا کہ نئے لکھنے والے شائری کی جانب ان کا رجحان کم ہے ان کم لوگوں میں سے ایک آمد آپ کی ہوئی جو اپنی کاوشات کی بنیاد پر اپنی خوبصورت شائری کی بنیاد پر اپنا ایک نمائن جنہوں نے نام بنایا تو شائری کی جانب میں نے آنا کس طرح سے ہوا بس مجھے بچپن سے تو شوق تھا شائری کا پھر جب میں لکھنے لگی تو مجھے لگا کہ مجھے اپنا یہ فن جو ہے لوگوں کے سامنے لانا چاہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو باقاعدہ سیکھا اور پھر میں نے مجھے پر مشاعروں میں بلائے جانے لگا اور اخبارات میں بھی میری نظمیں اور غزلیں شائع ہونے لگی واہ تو اس طرح سے پھر یہ کوشش بڑھتی چلی گئے واہ بہت اچھے اور جب آپ مشاعروں میں مدو کی جاتی ہیں وہاں اپنا کلام پیش کرتی ہیں وہاں جو آپ کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے تو اس سے آپ کے درونے ذات میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اچھا لگتا ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا پہلے پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پتانی پسند کیا جائے گا یعنی لیکن جب میں پڑھتی ہوں تو بہت کانفیڈنس بہال ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور کافی پذیرائی ملتی ہے پذیرائی ملتی ہے بہت اچھی بات ہے اچھا گلفشا آپ تو مشاعروں میں بھی مدو کی جا رہی ہیں اپنا تقلیقی سفر آپ جاری رکھے ہوئے ہیں پھر گروپنگ کے تعلق سے آپ نے نشاندہی کی جو کہ شاید کہیں کہیں بہتر ہوتا ہے اور کہیں کہیں بہتر نہیں ہوتا ہے اور یہ سلسلے ایسی ہی رہیں گے ہماری شہر میں بہت ساری عدوی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو شاہرہ کو بھی مدو کر رہی ہیں شاعرات کو بھی مدو کر رہی ہیں ان کی پذیرائی بھی چاہ رہی ہیں اسی طرح سے ایک تنظیم ہے بارگاہ عدب جی جی میں وہاں بھی پڑ چکی ہوں ماشاءاللہ اچھا اچھا بارگاہ عدب کے تعلق سے آپ کیا کہیں گی اگر اس تنظیم سے بھی کوئی استفادہ کریں گی یعنی وہ صحیح رن کر رہی ہیں صحیح رورت پر چل رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سبین صاحب جو ہے اس تنظیم کو لے کے چل رہی ہیں اور کافی میرے خواہ سے چار پانچ سال سے وہ بھی ان کی تنظیم ہے شاید تو ایک عورت ہونے کے حوالے سے اور شاعرہ جو ہیں وہ بہت ہی اچھی شاعرہ بھی ہیں اور بہت اچھی انہوں نے اپنی تنظیم کو میں نے دیکھا سب کو بلاتی ہیں اور ہمیں بھی اور جونئر سینئر سب کو ہاں نہیں بہت اچھا بارگاہ ان کا بہت اچھا کام ہے بہت متاثروں میں بہت اچھا آپ کو اس بات کے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کی جو تنظیم جس کی آپ نے بنیاد ارکی ہے ہم اپنے تہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں ہماری جب اور جیسے ضرورت پڑے ہمیں آپ اپنے ساتھ سمجھیے گا تو آپ کی اجازت ہو ہم اینی کہیں اینہ کہیں کیا کہیں آپ کو اینہ بھی کہہ سکتے ہیں اینی بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اینہ آپ چونکہ اینہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم ترخواست کرتے ہیں ان سے کہ یہ کچھ کلام اپنا پیش کریں ہمارا اینہ کچھ کلام پیش کیجئے گا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے محبتوں میں کوئی کمی ہے تمہارا لہجہ بتا رہا ہے محبتوں میں کوئی کمی ہے وضاحتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں وضاحتوں میں کوئی کمی ہے بہت اچھے بہت اچھے واہ یگانگی جو مزاج میں تھی بتاؤ مجھ کو کہاں گئی وہ واہ یگانگی جو مزاج میں تھی بتاؤ مجھ کو کہاں گئی وہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چاہتوں میں کوئی کمی ہے ہماری خاطر جو فرصتوں کے کبھی تھے لمحے وہ کیا ہوئے ہیں ہماری خاطر جو فرصتوں کے کبھی تھے لمحے وہ کیا ہوئے ہیں کیوں اتنے مصروف ہو گئے ہو جو فرصتوں میں کوئی کمی ہے میرے ہی رستے پہ چلنے والے جدہ ہوا ہے یہ راستہ کیوں رہے وفا جو لکھی گئی تھی رفاقتوں میں کوئی کمی ہے دلوں کی سعودے ہوئے اگر تو شکستہ دل کیا جواب دیں گے کہ ان خسارے کے تاجروں کی تجارتوں میں کوئی کمی ہے پڑھے تے اس نے حسی پسانی محبتوں میں کبھی جو اینہ تیرے لئے جو کہی گئی تھی حکایتوں میں کوئی کمی ہے بہت اچھے بہت اچھے آپ نے غزل پیش کی بہت اچھا کلام پیش کیا اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ جب تک بز میں شاعری میں موجود ہیں اتنے ہی اچھا کلام ہماری سماعتوں تک منتقل کریں گی در میں آپ سے درخواست کروں گے کچھ کلام ہارا تاکھیجئے جلا کے بھی نہیں جلتے جو زندگی کے چراغ ہاں جلا کے بھی نہیں جلتے جو زندگی کے چراغ اسی لیے میں جلاتی ہوں شاعری کے چراف جسے بنا کے خدا میں نے روز و شب پوجا وہی بجھا کے چلا میری بندگی کے چراف ایک اہلِ ذرف کی محفلتی اور سمایوں تھا ہر ایک تخت پر روشن تھے دوستی کے چراف وہ دوستی ہی نہیں ہو نہ مخلصی جس میں پھر ایک روز تو بچھتے ہیں دل لگی کے چراف جو لوگ عشق و محبت کا ظرف رکھتے ہیں جلائی رکھتے ہیں ہر دم وہ عاشقی کے چراف تیری وفا کا ملے گا تجھے صلاح اینی کبھی تو دل میں جلیں گے وہ دل بری کے چراف بہت اچھے اینا جب آپ سے شرف گفتگو حاصل کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ پھر میں نے شائری سیکھی تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت آپ سے کہوں کہ ہمیں بھی سکھائیے گا تو ہمیں سکھا دیں گی شائری وغیرہ سر آپ سب سینئر سے سیکھی ہے تو ہم نے کیا آپ کو سکھا نہیں ہے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں ہماری خوبصورت شائرات ہمارے ساتھ بزم شائری میں موجود ہیں اس وقت ہمیں وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حضر ہو کر پروگرام کو یہیں سے جوڑ دیں ناظرین کرام ہم وقفے سے دوبارہ حضر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی نمائندہ شائرات موجود ہیں گلاف شاہ اور اینہ میر اینی اینہ میر اینی نے اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا ہم وقفے سے چونکہ حاضر ہو گئے ہم گلاف شاہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ کلام پیش کریں جی گلاف شاہ جی چلد اشار اور اس کے بعدیں جی ضرور بولتی ہوں کہ سخنور ہوں سو میں زندہ ہوں بولتی ہوں کہ سخنور ہوں سو میں زندہ ہوں بہت اچھے آپ چاہیں تو میں خاموش بھی ہو سکتی ہوں نرم لہجہ میرا شیوہ ہے کے عورت ہوں مگر بات بڑھ جائے تو پرجوش بھی ہو سکتی ہوں شکریہ اچھے لگتے ہیں مجھے اپنے پرانے کپڑے واہ اچھے لگتے ہیں مجھے اپنے پرانے کپڑے ورنہ خوش بخت ہوں خوش پوش بھی ہو سکتی ہوں بہت اچھے بہت اچھے ورنہ خوش بخت ہوں خوش پوش بھی ہو سکتی ہوں آپ کیوں شک بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں واہ آپ کیوں شک بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں واہ کیا میں احسان فراموش بھی ہو سکتی ہوں تم کیا جانو نفرت کے پیمانے کیا ہیں اور محبت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو اور محبت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو اسے میں بھی ہم کو چپ رہنا پڑتا ہے جان مروت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو دھیان رہے کے ہم کو تمہاری عادت بھی ہے لیکن عادت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو سات جنم کو بیچو پھر بھی کم پڑ جائے دل کی قیمت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو چہرہ لال شرابی آنکھیں ہو جاتی ہیں چہرہ لال شرابی آنکھیں ہو جاتی ہیں پیار کی رنگت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو بہت اچھے بہت اچھے پیار کی رنگت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ناظرین کلام آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت شاعرات سے خوبصورت کلام اپنا وہ آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں ہم موجودہ عدبی منظر نامے پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہماری نوجوان نسل کی شاعرات یہ جو عدبی تقریبات ہیں اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ان ایک ان مشکلات کا سامنا ہے اور یہ تمام گفتگو بھی ان سے کریں گے یعنی آپ یہ بتائی کہ مشاعروں میں آپ بقائدگی سے مدو کی جاتی ہیں آپ کا جانا رہتا ہے یہی سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو عدبی ماحول ہے شہر کا تو شاعرات کے لیے خاص کر کے سازگار ہے آپ کیا سمجھتی ہیں آپ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے تقریبات میں تو میں پہلے ان سے معلوم کروں اینی سے جی اینی جی ماحول آتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے لیکن وہی گروپ بندی والی چیزیں بعد میں نظر آتی ہیں تو میں تو کسی گروپ کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتی تو میں سب کے ساتھ مل کے ہی چلتی ہوں اور اچھا لگتا ہے جب مشاعروں میں میں جاتی ہوں ٹھیک اچھی بات ہے آپ کیا کہتی ہیں جی بلکل اچھا ہے عدبی ماحول بہت اچھا ہے سب اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں جو بھی عدب دوست ہیں جو بھی مشاعرے کرواتی ہیں جو بھی تنظیم ہیں تو بہت اچھا ماحول ہے اور جو بلاتا ہے ہم بھی خوشی سے چلے جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ایک گروپ کا ماحول ہو اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو آپس میں جو کہ شاعر ہیں جو بھی تو ان کو آپس میں ایک رویداری مل جل کر ہی چلنا چاہیے تاکہ عدب کا فروغ ہو سکے ایک اچھا مال ترتیب دینا چاہیے جس سے شاعرہ یا شاعر وہ کمپڑیبل فیل کریں اختلافات نہیں ہونے چاہیے عدبی اختلاف ہے تو کوئی الگ بات ہو لیکن یہ کہ مشاعروں کے اختلاف نہیں ہونے چاہیے اچھا گولا اگر ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جیسے میں اپنی ذاتی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میری عمر کا ایک طویل عرصہ حصہ وہ حضرت جان ایلیا کے ساتھ بسار ہو اور ہم آج جو بھی گفتگو کر رہے ہیں یا جو بھی شیر کہتے ہیں ٹھوٹا پھوٹا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام ترکاوشات وہ نہیں کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد شاگرد کا رشتہ جو اب ہمارے عہد میں ختم ہتاوہ دکھائی دے رہا ہے تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گی آپ جب شیری سفر آپ نے شیری سفر کا آغاز کیا تو آپ نے اپنے کلام کی اصلاح کے لیے کسی استاد کو پسند کیا یا استاد نے آپ کو چاہا کسے کلام دکھایا میں نے تو جب آغاز کیا شاعری کا پہلے بیر نصر کا آغاز کیا میں نے بچوں کی کہانیاں وغیرہ میں نے لیکھی اس کے بعد جیسے عموماً ہوتا ہے نصری نظمیں اور نظموں ہی تک پھر آہستہ آہستہ چونکہ میں غزل گوش آئے رہا ہوں اور مجھے جو ہے غزل سے ہی ایک خصوصی طور پر میں مزاج کا حصہ ہے اس طرف میرا رجحان ہو گیا میرے والد صاحب جو ہیں ان کو جو ہے بہت شوق تھا اور وہ کتابیں پروین شاکر فراز اور جون علیہ اور سب کی تو انہوں سے میں نے اصلاح لیے تو والد صاحب شیر کہتے تھے آپ کے جی ان کو شوق تھا مگر وہ جیسے منظر پہ نہیں آئے سامنے نہیں آئے لیکن یہ کہ انہیں کے ساتھ مشاعروں میں آنا جانا یہ میں بہت پرانی بات بتا رہی ہوں آپ کو تقریباً دو ہزار دو اچھا یا اس سے پہلے نائنٹی فائیو جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمیں مشاعروں میں جو ہے وہ فلفز کمپنی میں میرے والد صاحب تھے تو وہاں ہوتے تھے اور جان تو پہلے تو تھا کہ فیملی کا رجحان تھا فیملی جاتی تھی تو ہم لوگ جاتے تھے تو وہیں سے یہ شوق میرے اندر آئستہ آئستہ وہاں پھر شادی ہو گئے ظاہر وقت کے ساتھ جو ہے یہ کتابیں ہی میری استاد رہیں پھر کچھ عدب دوستوں سے پوچھ لیا کچھ رائے مشورہ لے لیا مشاورت کر لی جیسے کہ سب ہی کرتے ہیں یعنی proper کوئی استاد نہیں ہے تو آپ کو فارغ الاصلح سمجھا جائے یعنی اب اسلح کی ضرورت نہیں پڑتی سیکھ تو رہے ہیں نا ظاہر ہے سیکھنے کا تھی تمام جمر رہتا ہے سلسلہ لیکن یہ کہ اب اگر آپ غزل کہتی ہیں تو ایز ایٹیز آپ اشارت کے لیے بھیج دیتی ہیں یا سنا دیتی ہیں اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی خود ہی دیکھتے رہتے ہیں خود ہی صحیح کرتے ہیں ایسے تھو ہی نا کہ رات میں غزل کئی اور صبح فیس بک پہ لگا دی جیسے پہلے ہوتا تھا کہ آپ مصرے کہتے تھے پھر تبدیل کرتے تھے اور مہینوں لگ جاتے تھے آپ کو یہ غزل اچھی جو ہے سامنے لیکن آپ کا محول ایسا ہے کہ بس فٹا فٹ والی بات ہے مطلب جل سے جل آپ جو ہے تو غزل اب آپ مطلب یعنی آپ کو یہ مشغوری نہیں ہوتی کہ کسی کے دکھائے مشغورہ کر لیتی ہوں مشغورہ کر لیتی ہوں جسے سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں بہتر بتا سکتی ہیں یا بتا سکتے ہیں تو ایسا رہتا ہے سیکھنے کا عمل تو دیکھیں جاری رہتا ہے یہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے ہاں جلداز نہیں ہوں میں بہت مطمئن ہوں بہت صبر کرنے والی ہوں بلکہ میں غالب کے تعلق سے آپ کے علم میں ایک بات لاؤں کہ اب تو لوگ جو ہے تھوڑا سا کتراتے ہیں اپنے استادوں کے تعلق سے گفتو کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استاد کی چھاپ لگ جائے گی میں نے اسی لئے اپنی مثال پیش کی کہ مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی میرے لئے قابل فقر ہیں وہ وقت جو میں نے جان بھائی کے ساتھ بسٹ کیا نہیں میں نے بھی اور جو ان سے سیتھا حضرت غالب جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو ایک مائنس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے کوئی استاد نہیں تھے تو پھر انہوں نے دانستہ ایک استاد بنائے چونکہ وہ یہ کہتے تھے جو بے استاد ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو استاد کی اہمیت زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہے اور ہمیں فقر کرنا چاہیے اپنے استاد کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے بھی استاد کیا جب آپ نے استاد کا تذکرہ کیا تو بھی رحمان خاور صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہی محلے میں رہ دیکھتے ہیں اور ہمارے ابو کے دوست کے تو ان سے آنا جانا اور جیسے ایک فیملی محول ہوتا ہے تو ان سے شروع میں مکمل استاد تو نہیں وہ ان کو کہہ سکتے لیکن شروع میں جو ہے ایک وقت ان کے ساتھ پھر وہ باہر چلے گئے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور سینئر شاعر ہیں ہمارے اور بے شمار ایسے نوجوان نسل کے شہراء اور شاعرات ہیں جن کے کلام کی انہوں نے اصلاح فرمائی ہے اور بہت نفیش شخصیت ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کا کلام سمات کر کے آپ گر اجازت دیجئے تو ہم این ہی کو ذہمت دیں کلام کے لئے این ہی کچھ کلام آتا کیجئے دی خبر نہیں تھی جوانی گزر بھی جائے گی خبر نہیں تھی جوانی گزر بھی جائے گی اسیر اپنا بنا کر مکر بھی جائے گی بہت اچھے بہت اچھے میری نظر میں اجالوں کے خواب روشن ہیں باہ میری نظر میں اجالوں کے خواب آشن ہیں دیئے جلیں گے جہاں تک نظر بھی جائے گی بہت اچھے اسی غرور نے لوٹا ہے یہ جہاں میرا بہت خوب اسی غرور نے لوٹا ہے یہ جہاں میرا یقین تھا مجھے قسمت سمر بھی جائے گا بہت اچھے حوض کی بھیڑ ہے کیسے سڑک میں پار کروں حوض کی بھیڑ ہے کیسے سڑک میں پار کروں قدم کے ساتھ وہ اٹھتی نظر بھی جائے گی بہت اچھے بہت اندہ شکریہ نفکر کر درہ اینی کے تیرے مرنے پر عدو بھی رنج کریں گے خبر بھی جائے گی بہت اچھے بہت اچھے ابھی سے آپ نے کام مرنے کے مختے استعمال شروع کر دیئے یہ تو ستر سال ساٹھ سال کی عمر میں ہم لوگ ایسے مختوں میں استعمال کریں گے بسر آمد ہو گئی تھی دولنے کے لئے بہت اچھے تو اینی کچھ اور کلام بتا کیجئے جی میں کرتی ہوں تو اینی ہم آپ کو بار بار زحمت دیں گے آپ سے دیر کلام سماعت کریں گے آپ کا اجازت ہو تو ہم ایک وقفہ لے لیں اور وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کلام کو سماعت کریں ناظرین کرم ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرات گولفشا اور این امیر اینی جو خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے منتقل کر رہے ہیں اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلسلے کو یہاں سے دراز کرتی ہیں ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرات گولفشا این امیر اینی ہم وقفے پر جانے سے قبل سماعت کر رہے تھے کلام این امیر اینی سے اور ہم اس سلسلے کو جہاں سے منقطع آواتا ہمائی سے جوڑتے ہیں جی اینی ایک نظم پیش کرنا چاہوں گے تم اپنی غرض کو کہتے ہو میں اپنی عرض کو کہتی ہوں تم اپنی غرض کو کہتے ہو میں اپنی عرض کو کہتی ہوں تم اپنے رنگ میں رہتے ہو میں اپنے دھنگ میں رہتی ہوں دل جب سے درد میں بوجھل ہے میں ہر ایک قم کو سہتی ہوں تم پیار کی نغمیں گاتے ہو میں دکی کتھا پڑتی ہوں تم فخر ہو چاہنے والوں کا میں درد نگر کی باسی ہوں تم فخر ہو چاہنے والوں کا میں درد نگر کی باسی ہوں تم جگ کے ناز اٹھاتے ہو میں خود سے شکوا کرتی ہوں میں دشت کا پیاسا ساون ہوں نظم کا عنوان بھی پیاسا ساون ہے نظم کا عنوان میں دشت کا پیاسا ساون ہوں نہ جانے جو کب بڑھسے گا تم باغ ہو کھلتے پھولوں کا میں کانٹوں کے دم بھرتی میں رات ہوں سونے جنگل کی تم سہر ہو نکھری وادی کی تم ہر ایک پل میں جیتے ہو میں لمحہ لمحہ مرتی ہوں جو مہب ہو میری یادوں میں پر تم نے کیا یہ سوچا ہے جو مہب ہو میری یادوں میں پر تم نے کیا یہ سوچا ہے تم پیار جو مجھ سے کرتے ہو کیا میں بھی تم سے کرتی بہت اچھے بہت اچھے نظم آپ نے پیش کی تو اینی ہم آپ کی خدمت میں بھی وہی سوال قائم کرنے کی جسارت کرتے ہیں جو آپ سے قبل ہم نے گلک شاہ کی خدمت میں سوال قائم کیا تھا کہ آپ اتنا خودصورت کلام پیش کرتی ہیں اور یقیناً آپ کی کاوشات ہیں آپ وقت دے رہی ہیں عدب کو اور معاشرے میں ایک بہتری کا خواب دیکھ کر آپ عدب کی جانب کام سے ہیں تو آپ اپنے کلام کی اصلاح کسی سے کرواتی ہیں جی میں اصلاح کرواتی ہوں انگلینڈ میں ایک شاعر ہے مظفر احمد مظفر صاحب تو وہ کافی مجھے مثلا اتنی ضرورت نہیں پڑتی مگر جہاں تک پڑتی ہم ان کی اصلاح لیتی ہوں تو یہ تو میرے لیے بڑی حیران گن بات ہے ہمیں تو آج بھی ضرورت پڑتی ہے تو اسے کس طرح سے دیکھا جائے ضرورت تو پڑتی ہے اصلاح بھی لیتی ہوں اور میرے جو پہلے پاکستان میں جو میرے پہلے استاد ہیں وہ سلیم فوس صاحب ہیں بارگاہی عدب کیا ان کا سوشل میڈیا پہ تھا ایک گروپ تو میں نے اس کو جو ہے وہاں سے میں نے سلیم فوس صاحب سے رابطہ کیا تو پھر انہوں نے جو ہے اصلاح کی اچھی بات ہے اچھا ہم نے کہیں کہیں گلپ شاہ یہ بھی دیکھا ہے کہ معلوم نہیں کیوں میں دانستہی سوال آپ سے قائم کر رہوں اور یقیناً اپنے علم میں اضافے کیلئے کر رہوں گے وہ جو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان ایک گیپ آ رہا ہے وہ نہیں آنا چاہیے وہ زیادہ تکلیف دے عمل ہے یعنی ہمیں تو فقر ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں فقر ہوتا ہے اور ہر انسان جو ہے وہ سیکھنے کے عمل سے زندگی بھر گزرتا ہے آخری ساس تک سیکھتا ہے یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں جب ہم پروگرام کے علاوہ دوستوں سے ملتے ہیں ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے تو ہم نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی اصد ازہ کناب سے جو استادوں سے وہ سیکھتے ہیں تو ان کا وہ ایسا لگتے جیسے وہ نہیں بتانا چاہ رہے تو اس میں کیا عرض ہے ایسی کیا پرابلم ہے استادوں کو اگر آپ انہیں اپیشیٹ کریں یا آپ کو تو فقر کرنا چاہیے یعنی کہ میرے فلا استاد ہیں اور یہ تو بڑی آپ کے لیے بھی باعث عزت ہوگی یہ بات اور آپ کے استاد کے لیے بھی تو اس کا شاید ایک کہیں نہ کہیں ایک پہلو ایسا ہے کہ جس سے لوگ کتراتے ہیں وہ یہ کتراتے ہیں گیر ایسا نہ ہوں ہم کہیں گے ہم فلا کوئی کلام دکھاتے ہیں تو یہ کلام ہمارا انہی کے حصے میں نہ آجائے کہ وہ لکھ کر دیتے ہیں شاید یہ باتیں ہیں جس سے کتراتے ہیں لوگ اور اس بات کو اور میرا خیال ہے جیسے آپ جنون لکھنے والی ہیں جیسے آپ جنون لکھنے والی ہیں اور آپ لوگوں کو تو بالکل بھی اس تعلق سے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ آپ کو تو آنے والوں کیلئے راہیں بنانا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ زندگی بھر سیکھتے رہیں اور اپنے استادوں کا ہر فورم پر احترام کریں جتنا احترام کریں کیونکہ بعد از خدا جو ہے وہ استادوں ہی کی طفیل ہم سب اس قابل ہیں کہ یہاں موجود ہیں تو گلک شاہ کچھ زحمت دیں گے آپ کو کلام کے لئے مجھ پہ جو اس کا حق ہے ادا کیوں نہیں ہوا مجھ پہ جو اس کا حق ہے ادا کیوں نہیں ہوا میرے کیے سے اس کا بھلا کیوں نہیں ہوا جز اقتلاف بیچ ہمارے نہیں ہے کچھ جز اقتلاف بیچ ہمارے نہیں ہے کچھ حیران ہوں وہ شخص جدہ کیوں نہیں ہوا بہت اچھے حیران ہوں وہ شخص جدہ کیوں نہیں ہوا احسا ہے مجھ پہ رب کا کہ میں کامیاب ہوں بہت اچھے پر میرے دشمنوں کا برا کیوں نہیں ہوا تیری تھی میں اگر تو تیری کیوں نہیں ہوئی بہت اچھے جی جی ضرور ضرور اتا کیجئے اپنی صدا بھی دور سے آتی ہے کس قدر واہ اپنی صدا بھی دور سے آتی ہے کس قدر یہ زندگی بھی شور مچاتی ہے کس قدر بہت اچھے بہت اچھے یہ زندگی بھی شور مچاتی ہے کس قدر جی چاہتا ہے دل کو کہیں پھیک آئیے واہ جی چاہتا ہے دل کو کہیں پھیک آئیے دنیا سنہر خواب دکھاتی ہے کس قدر دنیا سنہر خواب دکھاتی ہے کس قدر ایک سرد آگ ہے کہ محبت کہیں جسے لیکن یہ سرد آگ جلاتی ہے کس قدر کیڑی سڑک پہ جیسے کوئی دوڑتا رہے یہ سوچ آدمی کو تھکاتی ہے کس قدر یہ سوچ آدمی کو تھکاتی ہے کس قدر کیا جانے وہ جو لائے ہے گلموت یا گلاب خوشبو ہماری نین دوڑاتی ہے کس قدر بہت اچھے خوبصورت کلام آپ نے ہماری سماعت تک منتقل کیا اور اینا آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ گر کچھ کلام اتا کیجئے جی ایک رومان بھی غزل پیش کر رہے ہیں جی جی ضرور ناظرین کرم آپ دیکھنے پروگرام بزمشہری اینا میر اینا سے ہم نے تخواست کی ایک کلام کے لیے وہ کلام اپنا تیہ کر رہی ہیں کہ آپ کی سماعتوں تک کون سا کالام منتقل کریں گی جی اینا درد دل کیوں نہ نگاہوں میں سجا کر رکھوں واہ درد دل کیوں نہ نگاہوں میں سجا کر رکھوں کب تلکسوز محبت کو چھپا کر رہا بہت اچھے تیری الفت کو زمانے سے بچا کر رکھوں واہ تیری الفت کو زمانے سے بچا کر رکھوں تجھ کو ہاتھوں کی لکیروں میں بسا کر رکھوں بہت اچھے بہت اچھے سارا عالم بھی رفاقت کا اگر ہو دشمن واہ سارا عالم بھی رفاقت کا اگر ہو دشمن پھر بھی وعدے میں وفاؤں کے نبا کر رکھوں بہت اچھے تجھ سے پیمانی محبت کے جو کھل جائیں کمل کہکشہ میں بھی سر راہ بچھا کر رکھوں کاش ہو جائے عمر اپنی عبادت اینہ ہر گھڑی مانگ میں افشان سے سچا کر رہا بہت اچھے اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے آخری شہر میں افشا کا ذکر کیا تو گل افشا مسکرا کر داد دے رہی تھی تو ہم گل افشا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے ہمیں اپنے ایک ازل یا ایک نظم اور ہماری درخواست پر پیش کریں ہم کو غم بھی چھپانے پڑتے ہیں گیت خوشیوں کے گانے پڑتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے خواب خود ہی دکھانے پڑتے ہیں گلستان خود بخود نہیں بنتا بہت اچھے بہت اچھے رہ گزر یوں ہی نہیں کھلتی رہ گزر یوں ہی نہیں کھلتی پہلے پتھر ہٹانے پڑتے ہیں بہت اچھے اور کون دنیا سے دل کی بات چھپائے کون دنیا سے دل کی بات چھپائے سو بہانے بنانے پڑتے ہیں بہت اچھے سو بہانے بنانے پڑتے ہیں اور کیسے دن آ گئے کے سکھیوں کو جھوٹے قصے سنانے پڑتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے گل بہت اچھے اینا کوئی کلام کوئی نظم کوئی غزل آپ کے اس میں موجود ہے جو آپ ہماری درخواست پر پیش کر سکیں جی بالکل الفت سے تمہاری ہمیں انکار نہیں ہے الفت سے تمہاری ہمیں انکار نہیں ہے تم بھی نہ کبھی کہنا ہمیں پیار نہیں ہے بہت اچھے گلرنگ فضاؤں میں سبا گھیر لے جس کو گلرنگ فضاؤں میں سبا گھیر لے جس کو پھر کون بہاروں کا طلبگار نہیں ہے یہ روپ یہ جوبن یہ ادا ان کے لیے ہے وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اقرار نہیں ہے لہجے نے تیرے چاک کیا قلب و جگر کو کہنے کو تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے چاہت کو بدلنے کا عمل سوچ کے کرنا چاہت کو بدلنے کا عمل سوچ کے کرنا اے دوست محبت ہے یہ دستار نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے شکریہ اینہ نے بھی کھیلی ہے عجب پیار کی بازی اینہ نے بھی کھیلی ہے عجب پیار کی بازی ہارا ہوا کہتا ہے میری ہار نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آپ دونوں شاعرات کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شہری میں تشریف لائیں اپنی خوبصورت گفتو کو آپ نے ہماری سماعتوں تک منتقل کی اپنا خوبصورت کلام ہماری سماعت اور آپ سے محبت کرنے والے ہزاروں لاکھوں احباب کی سماعتوں تک منتقل کیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شہری مہمان تھی ہماری نوجوان نسل کی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان کیسر وجدی کو اجازت دیجئے آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ